دوسرا نمبر نبی کے یارِ غار کا ہے یہ ہے ثانی رسول سب کا ذکر اچھا ہے اپنے اپنے درجے میں مگر نبی کے بعد دوسرا درجہ نبی کے یارِ غار کا ہے عرص ابو بکر فرمانے لگے جب صحابہ کی جماعت یہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں انہیں نماز پڑھاتا ہوں اے میرے سنیمن اللہ کے معبود علیہ السلام کے یارِ غار مسلح امامت پر کھڑے ہو گئے سے آباس صاحب وسطہ پیچھے کھڑے ہو گئے بڑا لطف آتا ہے حدیث پا کے مضمون میں جب جماعت کھڑی ہو گئی فجاء رسول اللہ کہو سبا اونچی آباس جو ہی جماعت کھڑی ہو گئی تو رسول اللہ نہیں آتا ہے حدیث پا کا مضمون یہ بتاتا ہے لگتا یہ ہے کہ حضور پردے سے پیچھے تھے ذرا دیکھوں سامنے نہ ہو کر سامنے نہ ہو کر دیکھوں میرے سے آبا امام کسے بناتے ہیں اب کیا منظر دیکھا جو صحابہ کرام نے نبی پاک سرولے قائدہ تشریف لائے اللہ صدیق اکبر نے نماز شروع کر دی فجاء رسول اللہ وکاو فی صف رسول اللہ تشریف لائے تشریف لاکر صف میں کھڑے ہو گئے کیا عظمت ہے صدیق اکبر کی کہ صدیق اکبر مسلف امام ہے مقتدی پیچھے کڑے ہیں اتناکہ نبی تشریف لائے ہیں تو وہ ان کے پیچھے سب میں کڑے ہو گئے کہو صبح یہ بات ہے صبح اللہ انچی آواز سے کہو صبح اللہ کیا مزے کی بات ہے نبی جس کے پیچھے پڑے وہ ہے امام الانبیاء ہا ہے ہا ہے اور صدیق وہ امام ہے امام الانبیاء نے ان کی امامت کو پکا کرنے کے لئے خود ارادہ فرمائے کہ صدیق میں کھڑا ہو جائے فقام افیس صدیق اکبر جب نماز کی امامت کرباتے آئے ہیں اتناکہ بھو بھنکے پیچھے صدیق میں کھڑے ہو جائے ہیں اب سنیے نماز سیاہ جب حضور کھڑے ہو گئے آکے صدیق میں یہ جو مرض وفات شریف والی حدیث ہے وہ اور ہے وہاں حضور تشریف لائے تھے آگے سے حجر پاک سے نکل کر یہ اور حدیث پاک صحیح صدیق میں امام قابی شہر آمان اللہ ساتھ نے بھی نکل کرماتے دیگر کتب کے پر بھی حدیث پاک بوجیوں اب آگے رسول اللہ صاحب میں کھڑے ہو گئے تو اس سے ابا نے جب دیکھا مابوک خدا تشریف لائے انہوں نے تصفیق شروع کر دی ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دی حدیث پاک پڑی ہے صحیح صدیق بقارہ ابو بکر نماغ اس طریقے پر پڑھتے تھے کہ انہیں دائیں پائیں کی کوئی خبر نہ ہوتی تھی انہیں واقع ہوتا تھا نماغ کے در ہاتھ پہ ہاتھ مارنا کوئی احساس نہ ہوا صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ پھر زور سے مارے تو کھڑی جواد میں ایسے ہوا کہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کا شور کھڑا ہوتا ہے کوئی مجھے بتائے یہ صحابہ نماظ پڑھ رہے تھے یا مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے اگر امام افضل بھی آ جائے جواد میں کھڑا ہوتا ہے مگر صحابہ کا عمل دیکھئے جواد صحابہ کا رسول اللہ جواد میں آئے سب صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارنے شن کر دی اب ذرا اپنے ذہن کو سائنسی نیج پر دوڑائے اور دیکھیں آگے امام ہیں پیچھے صفحے ہیں پچھلی صفحے میں آ کر کے رسول اللہ کرے صحابہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنے جب زور سے ہاتھ پہ ہاتھ مارنے حضرت ابو بقر کو بھی پتا چل گیا کہ رسول اللہ آئے اب کیا ہوا جب صدیق اکمر کو بھی پتا چل گیا کہ رسول اللہ تشریف لائے ہے جماعت کے پر تو کیسے پتا چلا ظاہرہ جب تعلیہ بجی تو امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا پجابی میں گل کر آدھے نماز مولان بے کی تے ہم دیئے آئے آئے نبیدی ذات کا مسئلہ ہوئے تو چڑھ دے موں کی تے نہیں ہوگی اب کھونا صبح گل نہیں سمجھے تو یہ ترجیل میں گل کر گیا تو ان پتہ ہی نہیں رکھا تو اللہ نے فرمایا نا آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہم قابل کا کعبہ ہوئے حضرت صدیق اکر نے مڑ کر کے پیچھے دیکھا مڑ کر کے پیچھے دیکھا رسول اللہ نظر آئے جب اللہ کا نبی نظر آئے صدیق نے پیچھے اٹھنا شروع کر دیا میرے نبی نے وحی سے آواز مبارک دی مکانہ کا جہاں ابا بکر ابو بکر مسلح سے پیچھے نہ ہٹ ہٹانے کے لئے نہیں آیا مجھے غرض کیا تھی سجود سے مجھے اقامت کیا تھا رکو سے تیرے رکھ شہفہ کی تلاشتی جو جھکا رہا میں نماز میں اور کیا قرم کیا تیری یاد نے مجھے آکے ستایا نماز میں یہ ہے نماز مونر یہ اسمائل دیلوی کی نماز علاق ہے اسلام کی نماز علاق ہے اسمائل قدر نبی کے تصور سے نماز جاتی ہے اللہ فرماتا تصور تو تصور ہے نماز میں نبی کی طرف چل پڑو تب بھی نماز جاتی ہے کیا قرم کیا تیری یاد نے مجھے آکے ستایا نماز میں کیا قرم کیا تیری یاد نے مجھے آکے ستایا نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تیرے نماز میں یہ ہے اسلام کی نماز صدیق اربر پیچھے اٹھ لے لیکن میں آپ کی توجہ کیلئے ایک بات کرنا چاہوں گا حضور نے پیچھے سے آواز دی مقام لکھا یا ابا بکر ابو بکر تُو کھڑا رہے اپنے مسلے پر نماز پڑھا لگتا ہے نبی کی منزی یہ تھی کہ آج صدیق کے پیچھے خود پڑھ کر امامت صدیق پر مون لگا دو پوری سیلت نبی میں ایک ہی مثال میں لگیا کہ میرے آقا نے کسی کے پیچھے پڑھنے کا قسم پڑھایا ہو تو وہ امام نبی کا یار اگھان صدیق کے اکمل ہے بہکی ہوئی ہے وہ دنیا جو کہتی ہے صدیق اکبر نے امامت غصب کی ہے خلافت غصب کی ہے بہکی ہوئی ہے وہ دنیا جو کہتے ہیں سیاستدان تھے صدیق اکبر لیکن امامت سغرہ میں یا بلایت میں کوئی اور شخصیات ان سے آگئے ہیں واللہ نظیم مجھے رب محمد کی قسم نبی کے بعد اور نبیوں کے بعد طریقہ میں خلافت میں سیادت میں پہلا نمبر نبی کے یار اگھان کرے یہ اسلام کا فیصل ہے تو جس نے الجنا ہو نبی سے وہ نبی کے یاروں سے رجتہ ہے جس نے الجنا ہو خدا